چیف جسٹس لوہر ہائی کورٹ محمد یاور علی کے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس آج ہوگا چیف جسٹس محمد یاور علی مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد آج ریٹائر ہو جائیں گے نوہ کورٹ کے علاقے میں تلق کلامی پر دو گروپس میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق جھگڑا علی رزا گروپ اور مون گروپ کے درمیان ہوا فائرنگ سے مون گروپ کا تین تیس سالہ شخص ادنان زخمی ہو گیا زخمی کو جناس پتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے مفرور مرزیمان کی تلاش شروع کر دی شہر میں ڈاکو راج پر قرار فیصل ٹاؤن میں ڈاکو شہری عاطف سے نکدی موبائل فون اور دیگر سامان چھیٹ کر فرار ہو گئے مضاحمت پر شہری عاطف زخمی ہو گیا جناس پتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا شہر میں ام نومان برقرار رکھنے کے لیے سیٹی ڈویجن پولیس کا سرچ آپریشن آپریشن میں سینئر اکثران اور پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا سرچ آپریشن اہم تعلیمی داروں کے گردو نوا میں کیا گیا پولیس نے بائیومیٹرک سسٹم سے متدد افراد کے شناختی قوائف کی جانچ پرتال کی بھٹو اور سنتوں کی بندش کے باوجود شہر پر سموگ کا خطرہ منڈلانے لگا فضائی آلودگی اور جہریلی گیسوں کا مجموعہ سموگ نے سستروی سے پنجے گھارنا شروع کر دیئے میکم محولیات نے 244 فیکٹریز کارخانے اور سنتی یونٹ سیل کر دیئے 175 اینٹوں کے بھٹو کو بھی نوٹس جاری کر کیے گئے سانس اور دوہ کے مریض چہرے ڈھام کر نکلے ماہرین نے عوام کو فلو کی ویکسن لگانے اور آنکھوں پر چشمہ لگانے کی ہدایات جاری کر دی روا ماہ کے آخر تک سموگ تیزی سے بھڑنے کے انکانات سابق وزیر اللہ پنجاب شہباز شریف سے نیب آفیس میں ان کی فیملی کی ملاقات ملاقات کرنے والوں میں حمزہ شہباز، سلمان شہباز، بیگم نسرت شہباز اور شریف فیملی کے دیگر افراد شامل ہیں جبکہ جاتی عمرہ میں نواز شریف کے ان کے وقیل خاجہ حریس کی ملاقات شریف فیملی سے متعلق کیسز پر مشاورت شہباز شریف کے مزید ریمان لیلی کی مخالفت کریں گے وکیل نصیر بھٹا کی جاتی عمرہ میں میڈیا سے گفتگو اپوزیشن خواتین کو نشستے الورٹ کرنے کا معاملہ خواتین ارکان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے الورٹ نشستے مترت کر دی خواتین ارکین اسمبلی کو بلکل آخری نشستے الورٹ کی گئی ہیں اپوزیشن خواتین کا احتجاج ان الورٹ کی گئی نشستوں پر نہ بیٹھنے کا فیصلہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی امید وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں صوبہ بنانے کا خواب تحریک انصاف کے دور میں پورا ہوگا تبدیلی کے سمرات سب سے سب سے پہلے جنوبی پنجاب کی عوام مستفید ہوں گے نئے پاکستان کی تعمیر کی جدوجہد میں جنوبی پنجاب بہت اہم ہے وزیر اعلیٰ سے وفاقی وزیر مقدوم خسرو بکتیار اور صوبائی وزیر خزانہ حاشم خجوان بقت کی ملاقات چیف سیکیٹری یوسف نصیب کھوکر بھی ملے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علاہی اور چودری شجاہد حسین سے جہانگیر ترین کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال جہانگیر ترین کی سپیکر بننے پر مبارک بات جہانگیر ترین سے صوبائی وزیر جہانزیب کھچی مشیر امیر محمد خان پیر رفاقت گیلانی حنیف خان پتافی نے بھی ملاقاتیں کی شہباز شریف نے میڈیکل موبائل یونٹ کے لیے قومی خزانے سے پانس کروڑ دیئے شہباز شریف کی بنائی ہوئی موبائل میڈیکل یونٹ چل نہ سکی ہم نے ستر لاکھ میں میڈیکل موبائل یونٹ بنا ڈالا عوامی تحریک سربراہ طاہر القادری کا افتتہ ہی تقریب سے خطاب کہتے ہیں موجودہ حکومت صحت کے بجھٹ کو غریب پر لگائے عمران خان نے وعدے کے باوجود تھیلے نہیں کھلنے دیے تھیلے کھل جاتے تو دھاندلی باہر آ جاتی چودہ اکٹوبر کو عوام نے تھیلے کھول دیے ڈیگی ایمینے خاجہ ساد رفی کا بیدیا روڈ پر جلسے سے خطاب کہتے ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے ہماری شامت آتی ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے کے کام ٹھیک نہیں سینئر بزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی ہفتہ بار بیٹھک شہریوں سے ملاقاتیں عبدالعلیم خان کا مختلف علاقوں میں اپنی طرف سے ڈسپینسریز کے قیام کا اعلان کہتے ہیں بلدیاتی داروں کے بے وسائل ہونے سے مسائل میں اضافہ ہوا یونین کانسلٹ میں بوٹر پیلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے لیگی ایم این اے شیخ روحیل اسگر کا این ایک سوٹھائیس کا دورہ وائس چیئرمین میہ ریزوان کے ڈیرے پر کارنر میٹنگ میں شرکت پیٹے حکومت پر کڑی تنقید کے نشتر چلا دیے کہتے ہیں نیا پاکستان لوگوں کو راس نہیں آ رہا شہباز شریف قومی اسمبلی جلاس میں اپنا رونا روتے ہیں سابق حکومت نے سہد کے نام پر جالی کار دیے سبائی وزیر سہد یاسمید راشد کی میڈیا سے گفتگو سبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید بولے وزیر اعظم عمران خان نے ملکہ معاشی چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے عرب و روپے کی کرزیں اتاریں گے زمنی الیکشن تو نہیں جیت سکے لیکن این ایک سو اکتیس میں تیریک انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی پوش علاقوں میں ٹان آؤٹ سترہ افیزت نکلا حلقے میں ترقیاتی کام جاری رکھیں گے تیریک انصاف پہ رہنما ہمائی اکتر کا خطاب ملک گیر صفائی محیم کچھ علاقے ابھی بھی صاف محول سے محروم گلشن راوی غالب کلونی ایف بلوک میں سیورج کا ناکس نظام لہور نیوز کی خبر پر کام شروع تو ہو گیا مگر ٹھیکے دار کام ادھورہ چھوڑ کر پراد اہل علاقہ کا احتجاج پرچی ٹیکس نامنظور عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر ٹرافک پلوس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیورز نے سڑکوں پر رکشے کھڑے کر دیئے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیز پر دیئے گئے بائیس پیٹرل پم سربے محل کرنے کا معاملہ ایک ہزار سے زائد ملازمین کا مستقبل داؤ پر لگ گیا بے روزکار ہونے والے ملازمین سرا پہتجاج ایل ڈی اے نے بغیر نوٹس پیٹرل پم سیل کیے ملازمین کے گھروں میں پاکوں کی نوبت آ جائے گی ملازمین کی پریس کانفرین اقبال ٹاؤن ورکرز ویلفیر بورٹ کے فلیٹس میں لگا ایک لوتا فیلٹریشن پلانٹ ڈیڑھ سال سے بند اہل علاقہ پینے کے ساف پانی سے محروم مکینوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج لہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی شہر میں صفائی کا میار برقرار رکھے گی کسی بھی قسم کی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی ایم ڈی ایل ڈبلی ایم سی فرق قیوم بٹ کا تمام اپریشن پرس افسروں کے ساتھ ہنگامی جلاس تمام اپریشن سٹاف کو زیادہ ترباق فیلٹ میں گزار کر شہریوں کی شکایات دور کرنے کی ہدایات شہری پھر ہو جائے تیار موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹنے والے کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی یکم نومبر سے عدالتی حکامات پر عمل درامت مال روڈ سے ہوگا اگاہی مہیم کا آکاز شہری کہتے ہیں ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر بھی عادت ہو جائے گی نیشنل ویمن فوٹبول چیمپینشپ بابڈا اور روائل ایگلز کے میچ کے بعد جھگڑا کھلاڑی اور ریفری میں تلق جملوں کا تبادلہ سیکیورٹی کے ناکس انتظامات کے باعث تماشائی گراؤنڈ میں داخل ریفری کی درگت بنا دی قومی ہاکی ٹیم کے کوچ اور مینجر میں تنازع شدت اختیار کر گیا مینجر حسن سردار نے محمد سکلین کو کوچنگ کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا محمد سکلین آج صدر پی ایچ ایف سے ملاقات کریں گے اور موسمی تبدیلی کے سیاعت پہناوے بھی تبدیل خواتین نے نئے ملبوسات کی خریداری کے لیے بازاروں کا روک کر لیا ڈیزائنرز بھی فیشن کی دور پہ پیچھے نہ رہے